اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ایس ایپ ویلوک آج بنا رہی ہوں مزدار قسم کی پیاری سی چکن لیکس کو فلاور کی شکل دیں گے مزدار ویجٹیبل کے ساتھ اس کو شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کے نام سے یہاں پر میں نے لی ہے چھے عدد لیکس چکن لیکس ہے اب ہم نے ان کی کٹنگ کرنی ہے یہاں سے اس طرح ہم نے نائف رکھتے ہوئے اس کو گلائی میں گھوماتے ہوئے یہاں پر جو ایک سخت سا اس کا پتھا ہوتا ہے یا مسل کہلیں جو بھی ہے اس کو ہم یہاں سے کٹیں گے دونوں تینوں چاروں سائدوں سے اس کو بالکل ہڈی سے ہم نے علیتہ کر دینا ہے تاکہ ہم اپنا یہ جو لیکس کا پارٹ ہے یہ پورا جو گوشت ہے اس کو ہم ہڈی سے علیتہ کریں گے اس کو کرنے کے لیے یہاں سے ہم نے اس کو کٹنا ہے یہ دیکھئے یہ وائٹ سا ہوتا ہے اس کو ہم کٹیں گے اور اس کو یوں کٹ لگاتے ہوئے چاروں سائدوں سے جہاں جہاں پہ بھی ہوگا اس کو ہم کٹ لیں گے پھر اس کے کریں گے ہم اس طرح کٹنے کے بعد جو ہڈی ہے اس سے ہم نے اس کو علیتہ کرنا ہے علیتہ کرنے کے لیے اس میں لگائیں گے کٹ دو لگا لیجئے تین لگا لیجئے جتنا ایزی آپ سے یہ ہڈی سے علیتہ ہو جائے گوشت اتنا ہی آپ کر سکتے ہیں لیکن اتیاد سے کیجئے کہیں نائف آپ کے ہاتھ میں نہ لگ جائے اس طرح کریں گے یہ دیکھئے یہ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے حرام سے بالکل الگ ایسے کرنے سے یہ ہڈی سے بہت ایزیلی اتر جاتا ہے اور ایک فلاور کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے فلاور کی شکل بن جاتی ہے اس طرح سے یہ دیکھئے اب سارا یہ آسانی سے ریموو ہو جائے گا ہڈی سے اتر جائے گا اور یہ نیچے آ جائے گا لیکن ہم نے یہ سارا نہیں اتارنا اس کو ہم نے تھوڑا سا اٹی کے ساتھ لگا رہنے دینا ہے اس طرح بس ہم نیچے اکٹھا کر دیں گے یوں اس طرح سے سارا اکٹھا کر دیں گے ایک پوائنٹ پہ آ کے ہمیں یہ نائف کی اُلٹی سائیڈ بھی اس کو ہلکا ہلکا مارنے پڑتی ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے نیچے تک چلا جائے بلکل الگ نہیں کریں گے یوں اس طرح سے یہ دیکھئے ایسے کر کے ہم فلاور کی کیٹیگری کر کے اس کو چھوڑ دیں گے اس طرح سے کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے میں ساری اسی طرح بنا لوں گی اسی طرح چھے کی چھے ہم کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہاتھ سے بھی یہ کتنا آرام سے اتر جاتا ہے جب ہم اس کو کٹ لگا لیتے ہیں اس طرح یہاں پہ تو یہ ہمیں نائف کا الٹی والی سائیڈی اس کو ہلکے لگانے پڑتی ہے ایسا کرنے کے بعد ہم ہلکے ہلکے اس کو کٹ لگائیں گے زیادہ نہیں کٹنا کہ ہمارا بلکل ہی وہ جو پیس ہے وہ لیتا ہو جائے بس ہلکا ہلکا کٹ لگائیں گے اسی طرح ساروں کو کٹ بھی لگانے ہیں ہلکے ہلکے کٹ لگا کے پھر ہم اس کا کریں گے اگلا بیٹر تیار کہ اس کو اب آگے کیسے ہم فرائی کریں گے یہ دیکھئے یہ زیادہ سخت حصہ ہے اس والے حصے پہ ہلکا ہلکا کٹ لگا لیجیے اس طرح سے چلیے کٹ لگے آپ کریں گے اس کا بیٹر ریڈی سکس ہے آپ کو دکھا رہتے ہیں تین اور یہ رہی چار اور دو یہ پڑے میں پانچ اور چھے چلیے کمپلیٹ ہو گئی یہ اس کو کریں گے سائٹ پہ اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک ادت پال اس میں ڈالیں گے ہاف کپ میدہ آپ پورا میدہ ڈالیں گے ہاف کپ اس میں اور باقی چیزیں آپ اس میں ایڈ کریں گے سفید مرچ ون ٹی سپون کالے مرچ ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑی کام میں شیملہ مرچ ایک چھوٹے سائز کی کیوب میں کٹنگ کی ہوئے چھوٹی چھوٹی کی یہ ہے پیاز ہر ہی پیاز کا جو اوپر والا وائٹ حصہ ہوتا ہے نا انتہائی سوفٹ والا یہ وہ حصہ ہے وہ کٹا ہوا ہے اس میں سوفٹ پیاز ہے یہ وہ ہے نمک اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ جائے گا میں تھوڑا کم ڈالوں گی چیک کر کے بعد میں پھر ایڈ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور اس کو مکس کریں گے ایک سمودھ سا بیٹر بنائیں گے نہ زیادہ ہارٹ اور نہ زیادہ سوفٹ بس میڈیم رکھیں گے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے یہ بیٹر بناتے جائیں گے اس کی کنسٹنسی آپ کو میں چیک کرواتی ہوں تھوڑا اور پانی ایڈ کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک سمودھ بن گیا اور میں نے دو پیسز جو تھے لیک کے ان کو میں نے لگا دیا ہوا ہے البتہ تین کو لگ چکا ہے تو اب چوتھے پیس کو بھی میں لگا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اتنی کنسٹنسیز کی ہونی چاہیے بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے یہ یوں اس طرح نائف یہ فوق کی مدد سے ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس میں یوں اس طرح کرتے جائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح اندر تک مکس ہو جائے اس میں اچھے سے رچ بس جائے کریں گے یہ اس طرح کرنے کے بعد آئل میں نے سائٹ پہ کرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہوا ہے تاکہ اچھے سے وہ بھی کرم ہو جائے تھوڑا ڈی فرائن کو کریں گے گہرا والا پرتن لیجیے جس میں کیٹا آئل ڈال کے ہم اس کو کریں گے یہ دیکھ لیجیے چوتھا بھی بھو گیا کڑا کرتے جائیں گے اسی طرح اس کو ہم اپنے فلاور کو اسی طرح اگلے والے پہ بھی لگا لیں گے اور یہ اچھے سے اس کو فوق کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے کرتے جانا ہے تاکہ اچھے سے اس میں چلا جائے ہم یہ بیٹر لگانے کے بعد اس کو رکھ بھی سکتے ہیں پانچ سے دس میں لیکن ضرورت نہیں ہے ہم ساتھ ہی ساتھ اس کو فرائی کریں گے کیونکہ اس کو پہلے جب ہم میں نے واش کیا تھا تو میں موسٹلی چکن جو ہے وہ سرکے سے واش دی ہوں نمک اور سرکہ ڈال کے پانی میں اس میں چکن رکھ دیتے ہیں تو وہ اچھے سے سارا چکن واش ہو جاتا ہے کافی دفعہ میں نے اپنی پاگی ویڈیوز میں بھی بتایا ہوا ہے چلی یہ اب دیکھ رہتے ہیں ہم اس کو کرتے ہیں فرائی یہ دیکھیں میں نے کڑا ہی لی تھی اور اس میں میں نے دو یہ ڈال دی ہوئی ہیں اب تیسٹی آپ لوگوں کے سامنے میں ایڈ کروں گی اس میں ہم نے اس کو سیدھے سیدھے کڑے کرنا ہے یوں اس طرح ہاتھوں سے پکڑ کے آرام سے اس میں رکھیں گے اور ایک آدھ منٹ کے لیے یا پندرہ پیس سیکنڈ کے لیے اس کو ہم یوں پکڑ کے رکھیں گے تاکہ وہ ذرا ایک سیدھا سا اس کے فلاور کی جو شکل ہے وہ بنے بعد میں ہم نے جو اس کی پیچھے والی ہڈی ہے اس کو بھی پکانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ ہم آگے جاکے کیسے پکائیں گے یہ دیکھیں چوتھا پیس بھی میں نے رکھ دیا اس طرح سے چار ہم ایک دفعہ میں کر لیتے ہیں دو ہم ایک دفعہ میں کر لیں گے تاکہ اچھا سے یہ ہمارا سارا فلیم جو ہے ہم اپنی یہاں پہ تھوڑی سی کم رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس کو اندر تک پکانا ہے تقریباً یہ اس کو دس منٹ تو لگی یہ سے دس تھے بارہ منٹ لگے تھے اس کو پکنے میں تاکہ ہمارا چکن بھی اچھا سے ہو جائے اور یہ جو ہم نے اوپر بیٹر لگایا ہے میدہ وغیرہ ہے وہ یہ بھی اچھی طرح اندر تک پک جائیں یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ بعد میں ہم اس کو لٹا دیں گے اس طرح سے اور یہ اس کی جو ہڈی ہے وہ بھی اچھے سے پک جائے گی یہ کتنا زبردست کولڈرن کلر آیا ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے نزیز قسم کا نکال لیں گے چار مہنے پہلے نکال لی ہیں یہ لاسٹ والی دو آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھئے یہ بھی نکال لیں میں نے اب ان کا اقلا پروسیجر کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کی جو بیک پہ یہ جو بون ہے اس کو کور کر لیں گے اور اس کو ہم لگائیں گے ٹینٹ فائل اس سے اچھے سے کور کر کے یوں رکھیں گے بہت مزددار اور ٹیسٹی گرم بھی ہے لذیذ بھی ہے یہ دیکھئے کتنی خستہ اور مزددار بنی ہے موں میں پانی آ رہا ہے چاہے اس پہ لیمن نچوڑی ہے یا ان کو ایسے ہی کھائیں جو پوٹلس ہوں کیچپ کے ساتھ چلی کارلک کے ساتھ مزددار ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی اچھیوں کے ساتھ اچھے کھانے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اوکے جی اللہ حافظ یہ دیکھئے کتنی مزددار لوگ ہے کتنا ٹیسٹی بنائے گی اوکے جی اللہ حافظ ٹیک کیر